مجاب یونیورسٹی اور یہاں ایک بہت خوبصورت پیارا سٹار لگا ہوا ہے اور یہاں ماشاءاللہ جن لوگوں کی جن جو ہمارے جو خوبصورت جو لوگ ہیں ان کی یہ کتابیں موجود ہیں ان کے یہاں ماشاءاللہ رائٹرز بھی موجود ہیں ان کے مصنف بھی موجود ہیں تو ہم ان سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ کچھ جو ہے نا ابھی ماشاءاللہ یا تین چار جہاں رائٹرز موجود ہیں ان سے جو گفتگو کریں گے السلام علیکم میں سلیمان شکور ہوں اور میں یو آسے فارم ڈی کر رہا ہوں اور ابھی میرا ٹین سمیسٹر ہے آخری سمیسٹر ہے تو میں نے بھی دو بکس لکھی ہوئی ہیں ایک میں نے یہ بک لکھی ہوئی ہے رکس عشق اور ایک میں نے ساحل لکھی ہوئی ہے ساحل نوول یہ بچوں کے لیے میں نے لکھا ہو گیا تو ابھی تک میں نے یہ دو بکس لکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ آپ سٹوڈنٹ ہیں اور ابھی سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کتابیں لکھ رہے ہیں جی جی میں لکھ رہا ہوں ایتو شیر مجھے یاد آگیا ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی آپ کو کتابوں سے عشق ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کتابوں کی آخری صدی نہیں آئی ہے آخری صدی نہیں ہے لوگ کتابوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لوگ پڑھتے بھی ہیں کتابیں بہت زیادہ اور لوگ لکھنے والے بھی بہت زیادہ موجود ہیں یہ رکھ سے عشق میں نے لکھتا ہے اور سلمان شکور جی آپ کا نام ہے اور یہ اس کے علاوہ یہ ساحل بھی میں نے لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ یا اللہ آپ کو بہت ترکین دے ہم تو خیر ویسے ہی ہیں جو خاص طور پر جو علم کی جن کو پیاس ہے آپ کی وجہ سے آپ کے توسط سے ان کی پیاس بجھے انشاءاللہ اور جو ہماری ایک بہت بری جو رائٹر یہاں تصنیم جعفری صاحب ان سے میڈم سے گفتنگوں کریں گے جی جی بلکل ان سے بھی ہمیں گفتنگوں کرویں اس لیے اسلام علیکم اب مہم کیا حال ہے ٹھیک ٹھا آگئے ہیں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ سے آپ نے تو اپنی بارے میں ذرا بتائیں آپ اپنی کیونکہ ماشاءاللہ ہیں تو بہت سے در رائٹرز ہیں ہم تو بہت کم جانتے ہیں ہم نے صرف آپ کا میسیز آگے پہنچانا ہے تو آپ اس بوک فیر پہ جو میلہ ہے جو میلہ لگا ہوئے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہئے میں تصنیم جعفری ہوں بچوں کے لئے لکھتی ہوں سائس فکشن لیکھتی ہوں اور میری تقریباً 23 کتابیں پبلیش ہو چکی ہیں پانچھے کتابیں میری ایدر پریس فور پیس سے شائع ہوئی ہیں بہت شکر گزار ہے پنجاب انورسٹری کے اندازامیاں کے کہ انہوں نے اتنا اچھا سیٹ اپ لگا کے دیا رائٹرز کے لئے بھی اور جو کاری ہیں ریڈرز ہیں بچوں کے لئے لکھتے ہیں تو وہ کیسا ریسپونس آتا ہے بچے پڑتے ہیں آج کے دور میں تو وہ گیمز کر رہے کھیلتے ہیں بات یہ ہے کہ بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے پیرنٹس یہاں آتے ہیں بچوں ہی کے لئے لینے آتے ہیں بکس جو بچے وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیرنٹس آتے ہیں نا وہ اپنے بچوں ہی کے لئے بکس خریدتے ہیں بچوں کے لئے کون سی بکس جو ہے نا ریکمینڈ کریں گے میں ان کے لئے میں چونکہ سائنس فکشن لکھتی ہوں اور اسی لئے لکھتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آج کل بچے عام کہانیاں نہیں پڑھتے ہیں تو وہ سائنس فکشن کی طرح زیادہ تہوجہ دیتے ہیں تو میں تو ان کو وہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہی پڑھیں اور وہ پڑھتے ہیں شوق سے پڑھتے ہیں خریدی ہیں یہاں سے بہت بکس خریدی ہیں انہوں نے بچوں آپ کو کیا فیوچر نظر آ رہا ہے ان کتابوں کا آگے ان کا کوئی آگے فیوچر ہے جو نہیں ہے اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ آخری سے دیئے ہیں نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں انسان کی زندگی کے گزبت ہے وہ خامخواہ وہ لگا اپنے منصوبے بناتا رہتا ہے لیکن کتاب کی اہمیت نہ پہلے ختم ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی کتاب کتاب ہے دیکھیں ہر صورت میں ہمیں اس کی ضرورت پڑھتی ہے ہمیں کتاب کی ضرورت پڑھتی ہے یہ دیکھیں یہ سارے سٹوڈنٹس ہیں یہ کتاب کی ویلیو کو جانتے ہیں تب ہی تو یہ یہاں آ رہے ہیں سیکرو کی تعداد میں سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور کتابیں دیکھ رہے ہیں پرچیس بھی کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کتاب کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی یہ بات کوٹ بھی نہیں کہنی چاہیے لیڈیو کوٹ اس لئے دیکھو میں صرف آپ سے ہم تو سوال کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیکھو کتنا اچھا جواب دیا ہے اقصر مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی رہنمائی فرمائیں دیکھیں نا باقی سوال تو یہ اٹھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے وہ بلکل آج کل بچے گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا میں نے کہا کیا وہ ایسا تو نہیں ہے پتا ہے کیا ہے جو لوگ پہلے پڑھتے تھے وہ اب بھی پڑھائی پڑھتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں کتاب سے محبت کرتے ہیں درمیان میں یہ تو ایک کام کی چیزیں یوز کی چیزیں موبائل جو ہے وہ ٹیمپریری اس کی اہمیت ہے موبائل کی اہمیت عرضی ہے لیکن کتاب کی اہمیت مستقل ہوتی ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جو ہمارا ہے سب سے پہلے کتاب ہے پندہ سو سال اس کو ہو گئے ہیں اور ابھی تک اس کو پڑھا جا رہے ہیں اور اللہ کا کلام ہے وہ آئندہ بھی پڑھا جاتا رہے گا انشاءاللہ تو اسی طرح جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں کتاب سے ہم فتاب کے طور پر اسے پڑھتے ہیں وہ باقی کتاب اسے بھی محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت خوبصورت اور پیارا اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ پریس فور پیس کی جو ایک انچارج ہے وہ بھی موجود ہے ان سے گفتگو کریں گے جو ہم سب سوچتے تھے سمجھتے تھے کہ لوگ کتاب سے دور ہو گئے ہیں اور میرا خیال ہے اس میلے نے اپنا رول پلے کیا ہے اور ان کو واپس لے آئے ہیں اور ہی کنیک کر ہو گئے ہیں لوگ اور سوسائیٹی کے ہم نے دیکھا ہے تین دن سے سوسائیٹی کے ہر طرح سے لوگ آ رہے ہیں اور اب انجوئے بھی کر رہے ہیں بک پچیز بھی کر رہے ہیں اور یانگ سٹس بہت آئے ہیں بچے آ رہے ہیں اور آج ہمارا لاسٹ اے ہے تو میں سب کو ایک دفعہ دوبارہ ریمائنڈ بھی کرا دوں گی کہ ہم پنجاب یونیورسٹی کو وزٹ کریں اور بک ملے اچھا میم آپ یہاں کا جو ریسپونس آپ کو ملے ہیں آپ اسے مطمئن ہیں کیسا آپ کو فیل ہو رہے ہیں نہیں بہت اچھا ہم لوگ ہمیں سیٹسفیکشن ڈیفینٹلی ہوئی ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو اب ریوائیف کیا ہے تو یہ یئرلی بیسس پہ اس کو مرکت کیا جائے ٹھیک ہے میں بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو بزیر ترکیہ دے اور ہمارے جو جیسے جو اہل علم جو لوگ ہیں ان کے آپ علم کی پیاس بجاتی رہے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جی اس وقت یہاں موجود تھے اور ابھی ہم آگے چلیں گے ان سے بھی گفت کو کریں گے مزید جو ہمارے یہاں رائٹرز ہیں یا پھر جو طالب علم حضرات ہیں تو ان سے بھی گفت کو کریں گے